اسلام علیکم ویلکم بیک انیڈر فری پک کنٹریبیوٹر ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ویکٹر پورٹریٹ کی فائل بنائیں گے جو ہم لوگ فری پک پر اپلوڈ کریں گے اور انشاءاللہ وہ فائل اپروف بھی ہوگی یہ سارا پروسیجر اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا اور بہت انفرمیٹر ویڈیو ہونے والی ہے بہت زیادہ ٹکس بھی اور ٹکس بھی بتاؤں گا تو ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں اور ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ریڈی رہیں ہم لوگ سپرے تو چینل کا اپنا دیدار کراتے ہیں چینل دیکھ لیجئے یہ ہے ہمارا چینل کوشش کریں اس کو ویو کریں اور میں نے لیٹس ویڈیو آف لورڈ بھی کر چکا ہوں اور اس ویڈیو جو بھی نظر آرہی ہے اس کے بارے اور آئی ہے ویڈیو وہ ہے ہاو ٹو سلیکٹ نیش وہ ہماری تھرڈ ویڈیو ہے اسی پلیلسٹ کے اوپر وہ لازمی جا کے دیکھیں بہت ہی انفرمیٹیو ہے اور بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی نئے لوگوں کے لیے ہیں نئے یوزر کے لیے تو ہم لوگ ٹائم زائے کیے بغیر چلتے ہیں اپنی فائل کی طرف جس کو میں اب پیپیر کر کے دکھاؤں گا کیسے فائل پیپیر کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں بس فائل ہے یہ میں نے کافی ارسا پہلے ویکٹر پورٹے بنائے تھا یہ ہمارے ساتھ تھے گرافک ڈیزائننگ کے جو میں گرافک ڈیزائننگ سکھا رہے تھے انہی کی میں نے ویکٹر ٹیز کی تھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک عجیب و غریب نظر آ رہا ہے آپ کو لیکن صحیح ہے ابھی کے لیے ہمارا جو گزارہ کرنا ہے ہم نے فائل کا اس کے لیے بہت بہتر ہے کیونکہ یہ میں نے خود بنائی ہے تو اس میں اس کوئی کافی ریڈ کریں کسی کا ایشو نہیں آئے گا تو کیا کرنا ہے یہ سب سے پہلے ہمیں کام کرتے ہیں اس کو دیکھیں ابھی یہ جو فائل بنی ہے مجھے نہیں پتا ہے اس کا کیا سائز ہے میں آپ کے سامنے ایک ویکٹر فائل بناتا ہوں نہیں اس کے اندر اس کو کافی پیسٹ کر کے پھر کام کریں گے میں نے سیمپل فائل میں گئے نیو بے کلک کیا فائل یہاں اوپن ہو گیا یا نیو ٹھیک ہے بورڈ اوپن ہو گیا یہاں پر میں 3000 x 3000 آپ سب دیکھ لیں میں نے 3000 x 3000 رکھا ہے اور یہاں سے جو سیٹنگز ہے وہ بھی آپ چیک کر لیں 150 رکھی ہے RGB موڈ ہے اور یہاں پر یہ ہمارا کام چل چکا ہے تو یہ دیکھیں فائل کریٹ ہو چکی اب ہم کیا کریں گے اس سب کو میں سلٹ کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں سے میں کافی کر کے یہاں پر میں پیسٹ کر دوں گا یہ میں نے اس کو کافی پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ ہمارا سارا کا سارا ہارڈ بورڈ آ چکا ہے یہاں پر ابھی میں تھوڑا سا زوم کر کے رکھ لیتا ہوں بعد میں اس کی alignment اور تھوڑی چیزوں کو ہم لوگ دیکھیں کیا ہم لوگ improve کر سکتے ہیں اس کے اندرین کیا چیزیں لازمی ڈالنی چاہیے ٹھیک ہے تب سے پہلے تو میں کام کرتا ہوں اپنے یہاں لیپٹوک کی brightness تھوڑی سی بڑھا لیتا ہوں مجھے نظر کم آرہا ہے اس وقت ٹھیک ہے آپ لوگوں کو ٹھیک نظر آ رہا ہے I hope آپ کو نظر آ رہا ہوگا تب سے پہلے کیا کرتا ہوں یہاں لیئرز میں جائیں ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے کیا کیا یہاں پر گروپس بنا دی ہیں گلاسیس جو سر کی گلاسیس تھیں ان کا فیس تھا جیسے بھی بنایا ہے لیکن فیس گروپ فارم میں پھر نیچے جو ان کے کلوڈ تھے کپڑے وہ گروپ فارم میں ہیں پھر اگین اوپر والی کیا ہے نیچے کہہ رہا ہوں اوپر والی کیا ہے وہ بھی گروپ فارم اب یہاں پر ان کا جو فیس کے نیچے والی آریہ براؤن تھا میں نے کیا کر دی یہ بھی تھوڑا سا ٹھیک کرتے ہیں چلیں اس کو بھی ہم لوگ سیٹ کرتے ہیں یہ ہمارا پاس کچھ ابھی گروپ فارم میں اب سب سے پہلی بات میں نے جو یہ فائل بنائی تھی میں نے بنائی تھی پین ٹول سے تھا یہ دیکھیں میں دکھاتا ہوں آپ کو ایک تو میں نے بنائی تھی یہ پین ٹول سے ٹھیک ہے ایک ایسا شیپ ہوگی سیکنڈ لی میں نے جو یہ کچھ چیزیں نہیں یہ میں نے برش سے بنائی تھی ایسے کر کے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ میں ادھر برش کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ برش سے میں نے بنائی ٹھیک ہے اب دیکھیں برش سے بناتے ہیں یہاں پین ٹول سے بناتے ہیں دونوں صورتوں میں یہ دیکھیں میں نے دونوں پر سٹوک لگایا اگر میں اس کو بڑھا کروں آپ کو نظر آ جائے گا یہ دیکھیں پین ٹول سے بناتے ہیں یہاں پر برش ٹول سے بناتے ہیں دونوں صورتوں میں ہمارے پاس سٹوک آئے گا تو آپ نے اس کو کیا کرنا یہ بات دھیان سے سنیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے اکثر لوگوں کا اسی کی وجہ سے ایشو آتا ہے آپ نے سارے اوبجیکٹ کو سلیٹ کرنا ہے اس میں جانا ہے اوبجیکٹ میں جانا ہے ایکسپینڈ اپیرنس پھر اگین اور اگین ایکسپینڈ کر دینا ہے اس سارے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس اب یہ سٹوک نہیں رہا یہ ہمارے پاس پروپر شیپ بن چکی اگر میں اس کو لگ کر کے دکھاؤں یہ دیکھیں اگین میں آپ کو تھوڑا سیڈ پہ لے کے جاتا ہوں اس کو زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ تھا اس کو ریڈ کلکیاں انگروپ گیا یہ دیکھیں یہ لگ شیپ ہو گیا یہ لگ اب یہ لائن نہیں رہی یہ شیپ بن چکی آپ نے اس کو شیپ بنانا ہے اس ہی وجہ سے ایشو آتا ہے ویکٹر پورٹریٹ کے اندر اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں سب کو اب دیکھیں اب جو ساری میری شیپ ہے یہ میری لائن ٹول میں میں نے بنائی تھی پین ٹول سے پلس برش سے تو یہ ابھی ایکسپینڈ نہیں کی میں نے آپ کے سم نی میں بھی اس کو کیاب کو سلیٹ کرتا ہوں اپشن میں جاتا ہوں اپجیکٹ میں جاتا ہوں اب میں گلاسے پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ ایکسپینڈ کرتا ہوں گلاسے پہلے سے میری پین ٹول سے بنی تھی ویڈاوٹ سٹوک تو یہ ایکسپینڈ ہوئی بھی ہیں اب میں جو فیس اس کو سلیٹ کرتا ہوں یہاں سے ایکسپینڈ اپیرنس جہاں پر ایکسپینڈ نہ ہو ایکسپینڈ اپیرنس ہوگا آپ نے ایکسپینڈ اپیرنس کرنا ہے پھر ایکین دوبارہ اپیرنس کرنا مرنا وہ اپیرنس ہوگا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اپیرنس پہ کلک کر دیتے ہیں سر میں اپیرنس کر لیا اپیرنس نہیں ہوتا اپیرنس کرنے کے بعد پھر ہمیں اپیرنس کرنا پڑتا ہے دوبارہ سے اب میں بس فیس ہوگیا گلاس ہوگی جو ان کے کلو ان کو میں expand کر لیتا ہوں یہ دیکھیں ایک دفعہ expand کیا دوبارہ کروں گا دیکھیں دوسری دفعہ expand ہو رہا دو دفعہ کبھی کبھی ہوتا ایک دفعہ expand کرنے سے فائل expand نہیں ہوتی آپ دو دفعہ کرنا پڑتا ہے تو دو دفعہ کر لیں تو بہتر ہے اب دیکھیں جو ہر چیز ہے نا یہ الگ الگ چیزوں میں convert ہو چکی ہے تو یہ بہت اچھا ہے کہ شیپ میں convert ہو جائے تو ہمیں اس کا کلر ہے وہ میں تھوڑا سے دیکھتا ہوں کہ یہ ایشو کیا ہو رہا ہے یہاں پر جو سٹوک ہے نا اس کا کلر مجھے تھوڑا سے یہ وضا کرنے تاکہ میرا face اس سے match ہو جائے کچھ ہمارا یہ وقت پوٹ ہے اب ہم لوگ یہاں پر جاتے ہیں تو دیکھیں ساری چیزیں expanded موجود ہیں مین کام یہ تھا expand کرنا آپ دیکھیں جس کو expand کریں گے وہ سب چیزیں expanded ہیں پھر میں بتا رہا میں expand کا مطلب یہ تھوڑا سا confusing لیکن جب آپ کام کریں آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے اب یہ دیکھیں یہ والا ہے پوڑے سار کا face ان دونوں کے درمیان میں سلٹ کرتا ہوں دونوں کو اب میں یہ shape بناتا ہوں کیسے بناتا نقطے میں دکھاتا ہوں میں یہ آسر کیا shape لے tool اس کو میں shape بناتی اب دیکھیں کیا ہو گئے dark color ہو گئے اس کے اندر میں نے سر کا body color بھر دینا اب دیکھیں کیا ہو گئے یہ نظر آ رہا ہو گا اس کو میں کیا کروں گا اس color کو میں تھوڑا سا light کرتے ہوں دیکھیں یہ دیکھیں بھئی یہ ہمارے پاس آٹ بورٹ بنانا ہے اس کے اندر اپنا ویکٹر یا ویکٹر پورٹریٹ پلیس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی گروپ بنانے ہیں یہ بات لازمی یاد رکھیں گروپ کی فارم میں رکھیں گے تب بھی کام چلے گا گروپ فارم میں بنا دیا یہ دیکھیں سارے گروپ فارم میں یہ تو ہو گیا ہمارا لیئرز گروپ اور ویکٹر پورٹریٹ اور ایکسپینڈ والا کام اب ہم لوگ چلتے ہیں نیکس جو ہمارا مہین جو کام ہے اور بہت امپورٹن ہے اس کی پلیسمنٹ اس کو کیسے پلیس کیا جائے کیا کیا جائے تاکہ یہ ہمارا ریجیکٹ نہ ہو سب سے دیکھیں یہ تھوڑا ویکٹر پورٹریٹ بیٹھا ہو ہے اس کو ہم نے کیا کرنے آرٹ بورٹ یہاں سا آرٹ بورٹ ٹول لینا ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے دیکھیں میں اس کو تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں جس طرح تھوڑسی image بیٹھی ہوئی ہے اس طرح کے مطابق align کرنے کی کوشش کرتا ہوں اب دیکھیں تھوڑا سا آپ ہو 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 گی کے سائیڈوں سے اور اوپر سے فاصلہ سیم ہے میں کیا کروں گا سر کی جو ہے بیک سائیڈ پیلہ بیٹر لگے گا اس کو تھوڑا سا لائٹ کر دیتے ہیں لبا کلک کیا کلر پر یہاں پر میں گیا اس کو منی لائٹ کر دی کچھ ایسی کر دی یہ دیکھیں بھائی جان آپ کا تو ویکٹر پپو آن گیا پپو سمجھ دیں نا پپو وہ پپو کاٹنے پپو نہیں یہ پپو اب ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے تھوڑا سا میں بڑا کر دی اس کو اگر میں کیا کروں گا یہاں سے تھوڑا سا میں اس کو بڑا کر دوں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے آرٹ بورڈ کے اندر ہی رکھنا ہے ہاں ہم لگ بھول گئے سارے چیز ہیں یہ بائٹ والا آرٹ بورڈ جو آپ نے بنایا یہ ریکٹینگل ہے یہ آپ کا اپجیکٹ ہے اس کو آپ نے آرٹ بورڈ کے اندر ہی رکھنا ہے آرٹ بورڈ سے باہر نہیں لے جانا اگر آرٹ بورڈ سے باہر لے گئے تو فری پک ریجیٹ کرتے ہیں باہر چلا گئے اس کا مطلب یہ باہر ہو گئے آپ نے باہر نہیں کرنا آپ میں اس کو اس کے اندر ہی رکھنا ہے یہاں تک تھوڑا سا راگ اس کو چھوڑ دینا یہاں پر ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارے پاس شیپ بن چکی ہے میں اس کو بے شک اس کے اندر کریں کیسے ٹھیک کریں گے ریک سلسلسل ٹول لے اس کو ایسے بند کر دوں ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر ہی مجود ہے آرٹ بورڈ کے بس آپ نے کوشش کرنا ہے اندر رہے اور الائنمنٹ ایسی لگے کہ اپیرنس میں اچھا لگے اوٹ اوٹ اس کو اپنے لازمی نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور کوئی بھی اپنے ایفیکٹ کوش کریں نہ یوز کرے گریڈین یوز کر سکتے ہیں ویڈاوٹ ایکسپینڈ وہ اس کا کوئی ایشو نہیں آئے گا اگر میں یہاں سے اس کو دو من کے لیے لگ کرتا ہوں اور میں گین کیا کرتا سار کو کرتا ہوں یہاں پر میں یہ چیز کو بنا رہا ہوں ابھی یہ پر یہ فائل بن رہی ہے ابھی اس کو میں تھوڑا سا اوپر کرتا ہوں یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہماری فائل دیکھیں بلکل بانڈریز پر آ چکی ہے تھوڑا سا یالو بے شک باہر ہے لیکن ٹھیک ہے یہاں پر ہمارا کام ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ہمارا کیسے آرڈ بورٹ بن چکا ہے اب اس کو بے شک کام کریں اگر میں تھوڑا سا چھوٹا کرنا چاہوں چھوٹا کر سکتے ہیں لیکن بیٹر ہے کہ بڑا ہی رہی ایسے بھی کر سکتے ہیں یہاں بلکل بانڈری سکتے بھی بہتر آپ دیکھیں کچھ سی سنس بن رہی ہے تھوڑا سا یہ کلین لگ رہا ہے تھوڑا یالو کلر زیادہ ہوگی اگر میں تھوڑا سا اور گم کروں تو بیٹر رہے گا میری گلاسز کا بھی تھوڑا اشوی میری یالو میں زیادہ ہیں تو مجھے زیب سلا کریں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا آٹ برٹ بن چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کو میں سے کو ایپیس فائل میں سیو کر لیں اب یہاں پر دیکھنے مالی چیز ہے ایلیسٹیٹر جو یہاں پر ورزن ہے وہ آپ نے رکھنا ہے ایپیس 10 ایلیسٹیٹر 10 ایپیس میں ایسا کیوں کہتا ہوں سی 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 بھی رکھ سکتے ہیں سی ایج بھی رکھ لیکن لیکن ہے فری پک کے اوپر آپ نے جی پی جی فائل بھی ڈالنی ہوتی ہے ایکس پورٹ میں گئے ایکس پورٹ ایز میں گئے یہاں سے میں نے جی پی جی فائل سی کر لیا دیکس ٹوپ پر رکھا پوچھ کریں نام فائل کا سیم رکھ ہے سکس اس کے لئے میں ریزولوشن رکھی ہے 150 اور یہ میں نے دن کر دیا اب اگر میں اس کو نیچے کر کے آپ کو دکھاؤ ہوں فائل ہماری بن چکی ہے فائل کدھر گئی کدھر گئی یہ ہماری فائل اور اس کے ساتھ میں پاس ای پیس بھی مجود ہے میں کیا کرتا ہوں میں جاتا ہوں میں اپنی دفست پورا بنایا ہے آپ دیکھ ہے یہ accept کرتا ہے کہ نہیں کرتا آن جی فائل اب تک کے لئے accept ہو چکی ہے 6 MB کی EPS فائل ہے اور 1 MB JBG فائل ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فائل ہماری بن چکی ہے اور یہ ہمارا ہو چکی کہ اگر میں C uploaded فائل میں دیکھتا ہوں تو ہمارے پاس کیا آ گیا یہ ہماری فائل آ چکی ہے پیچھلی ویڈیو میں نے یہ فائل اپ روٹ کر دکھائی تھی اب میں یہ دکھا رہا ہوں یہاں پر آپ کو چھوٹی سی ٹپ دے رہا ہوں کہ پر جائیں یہاں پر لکھے ہیں ویکٹر پورٹریٹ ٹھیک ہے جی ویکٹر پورٹریٹ لکھنا اب یہاں پر جو ویکٹر پورٹریٹ آ رہے ہیں ان کو بھی آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے کی کیسے بنائی ہے یہ بھی اگر آپ اپنی فائل ارینج کرنے سے پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں یا اپلوڈ کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں انہوں نے دیکھیں کس طرح فائل بنائی ہیں اگر آپ لوگ ان سے بھی انسپائر ہونا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کیسے ٹاؤنلوڈ کریں ان کی جو فائل سیٹپ ہے اس کو دیکھیں جیسا میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کون سا میچ ہو رہا کوئی نہ کوئی تو ایسا ہو جو تھوڑا کسی لحاظ سے میچ ہو جائے میں دوسرے نمبر پر جاتا ہوں پیچ اس کو دیکھتے ہیں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو چکے جلی سے جلی ختم کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں اس کو میں اس پورٹریٹ آف ینگ ینگ وومن وید شوٹ ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پر کرتے ہیں پورٹریٹ آف یوٹیفول ینگ مین یا ینگ بوئی وید وید کیپ ٹھیک ہے اور یہاں پر لکھتے ہیں ویکٹر تیمپلیٹ یہ آپ کوشش کرنے ساتھ لکھیں تاکہ آپ کی فائل کیمپلیٹس میں شو اور جو بھی چیزیں ہیں وہ ساتھ بتائیں دوسرا یہاں پر کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا طریقہ اپنے ایک ویب سائٹ میں بتائی تھی اس میں جانا ہے اور وہاں سے آپ لوگ اپنے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر اگر ہم vector or trade i ویکٹر پورٹریٹ دیکھتے ہاں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ویکٹر پورٹریٹ میں پس آرہے ہمارا کیا رڑکا ہے تو ہم نے رڑکے ویکٹر پورٹریٹ یہاں پر لکھتے ہیں boy ویکٹر پورٹریٹ ٹھیک ہے boy ویکٹر پورٹریٹ کرتے آئی hope سو آج ہنگی تاکہ ہم لوگ یہاں پر ٹیگ آ لیں اور اپنی ویڈیو کو کمپلیٹ کریں ٹھیک ہے جی یہ آ گیا کچھ یہ آ گیا یہ آ گیا ٹھیک ہے ہمارے پاس کچھ سلیکٹ ہو چکے 50 ہو چکے 50 بہت ہے اناف ہے اگر یہاں پر گیا اپنی فائل میں یہاں پر پیسٹ کر دی یہ سارے اگر یہ دیکھیں کچھ یہاں چیزیں ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں گرنی کوئی فائدہ نہیں اس کا یہاں ٹیگ رموو بھی کر سنے کوئی ایسی بات نہیں دیکھیں سینئر سکول تو نہیں ہے جوائی فل یہ ٹھیک ہے اب یہ چیزیں کر سکتے ہیں امریکن بھی نہیں افریکن یہاں پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر لکھ لیتے ہیں ویکٹر پورٹ آگیا بھائی ویکٹر ٹھیک ہے جی یہ آگیا مین ویکٹر پورٹ ٹھیک ہے جی مین ویکٹر پورٹ آگیا یہ میری فائل آلما سوچ کی اس کو میں سیو کر دوں گا اور done اب بس دس فائل ہوگی تب ہم اس کو سینڈ فور ریو پر بیج سکتے ہیں یہ نظر آئے گا آپ کو نظر نہیں آئے گا سینڈ فور ریو پر بیج سکتے چھوٹا کر دکھاؤ آپ کو یہاں پھر ایک option آتا ہے یہ دیکھ گئے لکھ سینڈ فور ریو آپ کی دو فائل ہیں باقی دس ہونی چاہیے آٹ رہنی سہی رہے گی پھر ڈالوں گا آٹ فائل تب یہ سینڈ فور ریو ہو جائیں گی ٹھیک ہے آئی ہوپس تو آپ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشال آئے نیکس ویڈیو میں ہم لوگ اور بھی ریجیکشن issue اور فی پیگ فائل